ستائیس سال اس بدلے کو ناسور اولاد کی طرح ماں بن گئی گود میں پال کے رکھا ہے معافی چاہتا آج پہر کی جوتی اور سر کی تاج کی جگہ آپ پتل دی ہے مرید نے نمک حرام 3 نویمبر سے جمعہ شب آٹھ بجے تم سوچ بھی نہیں سکتی اسے میں ست کتنا برا کیا ہے پورے بیس منٹ میں باہر گاڑی میں انتظار کرتی رہی ہوں اور بیس منٹ بعد ان کی میڈم میٹ صاحب آکے کہہ رہی ہے کہ بچے گھر پر نہیں گئے لیکن تم نے تو اس کو بتایا تھا نا کہ تم بچوں سے ملنے آ رہی ہونا یہ سب اس نے جان بوسکے کیا ہے صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے اس کا مطلب بچے گھر پر ہی تھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی اتنی مجال کہ وہ مجھے میرے بچوں سے ملنے سے روک رہے خد ہو گئی میں نے تمہیں ڈائی ورس کے وقت بھی بتایا تھا کہ یہ غلط ہے تمہیں لکھر نہیں دینا چاہیے تھا کہ بچوں سے تم نہیں ملوگی تو وہ لے کھنا اس بات کا ہے ڈانٹیج اس سے کیا فرق پڑتا ہے لکھر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ویسے بھی دنیا کی کوئی طاقت ماں کو اپنے بچوں سے ملنے سے کیسے روک سکتی ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا میری میری لائر سے بات ہو گئی ہے لکھر دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آئی ویل ٹیک ہم ٹو کورٹ تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں کشمالا بات کرنی چاہیے دانس سے بات کرنی چاہیے جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو مجھے کرنا تھا وہ میں کر چکی ہوں ویسے بھی اب اس سے میں بات نہیں کروں گی اب اس سے میری وکیل بات کرے گی اس کو بتاؤں گی میں کہ ایک ماں کی کیا طاقت ہوتی ہے اس کو جب کورٹ کا پابند ہونا پڑے گا تو میں بھی دیکھتی ہوں کہ وہ کیسے میرے بچوں کو مجھے نہیں دیتا چل کرو میری جان چاہے پیو اممہ پراتھا بنا دیا آپ نے ارے بیٹا اسلام علیکم جیتا رہے جیتا رہے میرے بچیا یہ لے ابھی اترہے نویس اس کمار کو یہ لے چل کر اپنے فون سے کال ملا اور میری بات کروا یہاں گھر کا فون کا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے جتنی کال ملاتے رہو تو بات ہی نہیں ہوتی وہ اممہ سیر کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت امپورٹن بات ہونا تو مجھے میسیج کر دیا کو رہو کال مت کرو آپ کو پتہ نہیں بزی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کرنا میسیج اچھا کیا سوچ رہے ہیں کرنا میسیج کیا لکھوں لکھ کے مانے بات کرنی ہے اور آئے مجھے ملنے کیا لکھنا ہے چھا لکھ کے آگے زیوان جی وہ سر کہہ رہے ہیں کہ میں فری ہو کے کال کرتا ہوں کب کرے گا آپ پتہ نہیں ہی تو بزی ہوں گے وہ جب جیسے پی ہوں گے کر دیں گے کال بیک اسے بتایا تھا کہ میں نے بات کرنی اسے جی میں نے بتا دیا تھا چھت رات کو کال کر لے گا ابھی تو دفتر میں ہو گیا اس کی کال ہے؟ نہیں نہیں وہ میری ٹیوشن کا ٹائم ہو گیا تو مجھے جانا ہے ہم ہی میں ساتھ ہی رکھے جا رہا ہوں اور جیسی میسیج آتا ہے کال آتی تو آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے؟ ہاں خدا حافظ جی کر رہے ہیں خدا حافظ جی کر رہے ہیں چائے بھی نہیں رہے ہیں چیہے در хамات موسیقی 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 へلو ا bother کونی جا فید یاもی کونی جا فید نیohnی رہا؟ چوبğa ولக موسیقی 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 میں منہ تو نہیں کر رہی تمہیں تو آپ ساتھ بھی تو نہیں چل رہی میرے چلیں نا ہمیرے ساتھ لیکن پہلے تو چھوٹا سا گھر تھا بات سمجھ میں آتی تھی اب اتنا بڑا گھر مل گیا ہے مجھے اتنا اچھا علاقہ ہے لوگ خواب دیکھتے ہیں ہمارا رہنے کے میں ان لاکھوں میں رہنے کی خواب نہیں دیکھتی بھئی نہ مجھے کوئی شوق ہے ان بڑے بڑے گھروں میں اور تیم تی لاکھوں میں رہنے کا ان لاکھوں میں تو لوگ ایک بچے کو جانتے تک نہیں ہیں میں آتی ہوں یہاں کی اس محول کی وقفیتیں ہیں میری یہاں سب سے پھر ٹھیک ہے امی میں کیا کر سکتا ہوں فورس تو نہیں کر سکتا لیکن میں میں یہاں اپنی فیملی کو نہیں لانا چاہتا ایسے بھی میرا گھر اتنا دور چلا گیا ہے آنا جانا بھی مشکل کی ملوانے تو لاؤ گے نا تم خود تو آتے راؤ گے نا مجھے ملنے جی جی ہم دیکھ میں سب تو آؤں گا ہر ہفتے آؤں گے میں انتظار کروں گے تمہا ہر ہفتے جی یہ نیتھا پراتھا مجھے بھٹ بھٹھنے والا تو کھانے تو نہیں چاہرہ پھر آؤں گا آگلی دفاہ تو کھانے بھٹھنے والا ایک چاہے گرم ہے چاہے بس خدا پس ایسے بھی دنیا کی کوئی تاکر ایک ماں کو اپنی بچوں سے ملنے سے کیسے روک سکتی ہے موسیقی 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 کہاں رہ گئی تھی اتنا لیٹ تم اب آ رہی ہو یہ بہم صاحب جی آپ سے بات کوشنی تھی کیا ہو گیا زرینہ جلدی بولو میں لیٹ ہو رہی ہوں اچھا میں جا رہی ہوں میلے کوشنی بنانا اور فریج مکانا رکھا ہے وہ تم کھا لینا ٹھیک ہے بہم صاحب جی میں کچھری گئی تھی آج تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے اور کوٹ کیوں گئی تھی اور یہ سب تو مجھے کیوں بتا رہی ہو وہ کچھری میں تو کوئی میری بات ہی نہیں سکتا وہ سب کہہ رہے ہیں کہ بہجی میں کیا کروں کیا ہوا ہے آپ جی کسی وکیل کا بتا دیں مجھے مجھے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے ان سے کچھ سوال پوچھنے ہیں اچھا 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 ایک کام کرو یہ رکھو ان سے بات کر لے نا ٹھیک ہے اور میں تمہارے بارے میں ان کو بتا دوں گی بس خوش بڑی بڑی میرپانی جی شکریہ شکریہ اچھا اممہ یہ آپ نے اتنے پیسے کیوں نکلوائے ہیں کوئی ضروری کام ہے تو مجھے بتا دیں میں کر دیتا ہوں بتا دوں گی بتا دوں گی بعد میں لہ دیں اچھا اپنا ای ٹیم بھی سمال لیں اچھا ہاں اور وہ اور وہ کوڑ بھلی بھرچی اسی کے اندر ہے اسی کے اندر ہے اچھا شاہ شاہ ٹھیک لڑھ رہے تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارے سرچی بھی فون کریں گے کیا ہوا اس کا تو انہوں نے فون نہیں کیا آپ کو شاہد بیزی ہوں گے ہاں وہ مسروف ہے اور تم جھوٹے ہیں تمہارے تو فون پہ بات ہوئی ہوگی کہ تم سے بھی نہیں بات ہوئی نہیں میری کوئی بات نہیں ہی میں ٹرائے کر لیتا ہوں گے ہاں ٹھیک ہے کر ٹرائے موسیقی 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 کار دیا تمہارا فون بھی کار دیا نہیں وہ شاہد سیگنل کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے آپ فکر مات کریں میں ٹرائے کرتا رہوں گا ٹرین اب کوئی ضرورت نہیں ٹرائے کرنے کی کیونکہ اب جو ہے نا میں اسے بات ہی نہیں کرنا چاہتی اب وہ بات کرے گا میری وکیل سے موسیقی موسیقی امم امم بات تو سنیں کیوں نہیں وکیل سادہ آپ میرا کیس کیوں نہیں کر سکتی ہیں آپ نے بیگم سادہ کا بھی تو کیس کیا ہے آپ کی کیس میں اور کشمالہ کی کیس میں بہت فرق ہے کیسے الگ کیس ہیں وہ بھی ماں ہے میں بھی ماں ہوں وہ بھی اپنے بچے سے ملنے کا حق مانگ رہی ہے تو میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میرا بچہ مجھ سے ملے بس فرق یہ ہے کہ اس کا حضبن اس کو بچے سے نہیں ملنے گر اور آپ کا بیٹا خود اپنی مرضی سے آپ سے نہیں مل رہا اس کی مرضی تو میری مرضی آپ نہیں سنیں گی میں بھی تو ماں ہوں نا بالکل آپ ماں ہیں اس میں کوئی شکل ہے آپ دونوں ماں ہیں آپ کا بیٹا بالک ہے اور بالک شکس پہ کوئی زبدستی نہیں چلا سکتا اور کوئی ایسا law بھی نہیں جس کے تہہ دم اس پہ کیس بنائے میری تو سمجھ میں نہیں آرہا وکیل صاحب دیکھیں آپ جائیں اور میرے پاس ٹائم لیں گے ای تنک آپ کا بھی ٹائم زائی ہو رہا ہے بات سنیاں میرے پاس پیسے ہیں آپ یہ نا سمجھیں کہ میں آپ کو پیسے نہیں دے سکتی میں پیسے بھی دے سکتیوں اس کے اس کے اممہ پیسوں کی بات نہیں ہے بات کانون کی آپ کا بیٹا بالک ہے اگر وہ چاہے گا آپ پہ ملنا تو وہ ملے گا اور اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو وہ نہیں ملے گا آپ جائیے اگر وہ نراز ہے تو آپ بات ختم کیجئے اس سلسلے میں اس سے بات کیجئے اور ویسے دی میں دعا گو ہوں گی کہ اللہ آپ کے لئے آسانی بیٹا کرے اگر آپ کو ملد نہیں کر سکتی نا تو پھر یہتنی بڑی کچھریاں کیوں کھول کے رکھی ہیں بند کریں سب کو اسکیوز می اممہ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آرہی میں نے کہا کہ کچھمالا کو میں بول دوں گی وہ آپ کو خود سمجھا دیں گی چھوٹے موسیقی 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 پروگرام ایک نظر ادھر بھی میں اب تک آپ نے سنا عوام کے دل کا حال کتنا مشکل ہو گیا ہے عوام کے لئے انصاف کا حصول پانے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کچھ ججز اور وکلاس آپ کے اپنے پروگرام ایک نظر ادھر بھی میں ٹھیک تھے یہ والا موسیقی موسیقی پروگرام ایک نظر ادھر بھی میں اب تک آپ نے سنا عوام کے دل کا حال کتنا مشکل ہو گیا ہے عوام کے لئے انصاف کا حصول پانے پروگرام کے اگلے حصے میں ہم ملیں گے کچھ ججز اور کچھ وکلاس اور ان سے اس بارے میں ہم بات کریں گے ایک چھوٹ اسے وفکے کے بات تو آپ کے اپنے پروگرام کے لئے ایک نظر ادھر بھی میں موسیقی مجھے لگنے ہی والے صحیح دون میں سے کاف کریں یہ بہت تارین آلا وہ زبردست ایک سکت تمہیں پہنے سے کھوٹ آلی ہے اس کو پکرو اس کو ایک سکت آؤ اتار آؤ جلتی آؤ ماش آپ چیئے لے کرو جلتی سے چلتی سے چلتی سے چلتی سے چلتی سے چلتی رہا ایک سکتی چلتی سے ایک سکتی چلتی رہا بیٹ چلتی پیچھے چیئے آکھے یہ آپ آپ آرام سے بیٹھے ہیں آپ لے کیوں رہی ہیں ایک سکت پانے لے کراؤ آپ پانے لے کریں اچھا آپ آنے کے لے پانے پیلنے کے لے کریں جی آپ آپ کا بیٹا یہاں پر ہوتا ہے ہاں ملنے نہیں ملنے نہیں اچھا آپ ملنے نہیں اچھا آپ اچھا ٹھیک ہے آپ کام کریں آپ رونا بند کریں آپ میرے ساتھ چلیں آپ ایک کام کریں تھوڑا سا پانے لے کریں تھوڑا سا پانے لے کریں تھوڑا سا پانے لے کریں آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں اوہ امی بات سنیں شاید میں آپ کی کچھ مدد کر سکتی شاید آپ کا بیٹا آپ سے ملنے کے لیے آ سکتا ہے آپ میرے ساتھ چلیں میرے ایک program ہے میں آپ کو بٹا ہوں آپ آئیے میرے ساتھ آئیے آپ جانتے ہیں آج ہے اسلام علیکم میں ہوں آپ کی host امرین شاہ اور یہ ہے آپ کا اپنا program ایک نظر ادھر بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ماں جو اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو آج ہم کریں گے ان سے بات اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا ہے ان کا پیغام اچھا تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اتنی محینت کی اسے پڑھایا لکھایا ایک مقام تک پہنچایا آپ نے اتنی محینت کی لوگوں کے گھر میں برطن مانجے جھاڑوں پوچھا کیا کام کیا اس کے باوجود وہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا آخر کیوں اس کے پیچھے ایسی کونسی وجہ ہے نہیں وہ مجھے چھوڑ کے نہیں گیا وہ الگ گھر میں رہتا ہے اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے ہر ہفتے شام کو ملنے آیا کرے گا جب اس کے دفتر کی جھٹی ہو جاتی ہے تب آئے گا تو کیا وہ ملنے آیا نہیں نا دیکھا ناظرین ایک ماں کا دل کتنا نرم اور ملائم ہے کتنا احساس ہوتا ہے اس کے دل میں اپنے بیٹے کے لئے کہ اس کا بیٹا اس سے ملنے کے لئے نہیں آ رہا لیکن ماں یہ صرف کہہ رہی ہے کہ اس کا بیٹا ایک الگ گھر میں چلا گیا ہے وہ یہ نہیں کہنا چاری کہ وہ ان کو چھوڑ چکا ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ صرف ایک الگ گھر میں چلا گیا تو آپ ہمیں ایک وجہ بتائیں گی کہ وہ آپ کو چھوڑ کے کیوں چلا گیا کیا اس نے آپ سے کبھی کچھ کہا یا اس بارے میں اس نے آپ سے بات کی کیا اس کی وجہ آپ کی بہو تو نہیں میرا مطلب ہے آپ کے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے کہنے پر آپ سے ملنے کے لئے نہیں آتا ہو نہیں نہیں میری بہو جو بہت اچھی ہے بہت اچھی لڑکی ہے وہ اس نے نہیں روکا میرے بیٹے کو حاصل میں میرا میری بیٹی کوئی نہیں ہے نا بس ایک ہی بیٹا ہے اور وہ جب میرے بیٹی کی شانتی ہوئی ہے میری بہو آئی تو مجھے تو لگا کہ مجھے بیٹی مل گئی ہے تو وہ نہیں روکتی بابا کا اٹو لگا ہے دیکھئے ماجی آپ کو ٹڑھنے کی بلکل ضرورت بابا جاتو جاتو آپ پورے قوم کی ماں ہیں پورا ملک اس ملک کی عوام سب آپ کو دیکھ رہی ہے آپ کو جو بھی کہنا ہے نا آپ آپ کھل کے گئی ہے مطلب آپ جو کہنا چاہتی ہے نا آپ ہمیں بتائیے ہمیں جوٹ تو نہیں بولتی وہ بہت اچھی ہے اس نے دی روکا میرے بیٹے کو آپ کا بیٹا بھی اچھا ہے آپ کی بہو بھی اچھی ہے تو تو مسلا کیا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ آج بوجھ اس مقام پہ پہ پہنچ گیا ہے اس کے بعد با آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا میرا مطلب ہے کہ اس طرح کی کبھی کوئی بات اس نے آپ سے کی ہے پاپس اسے کہیں کہ مجھے آکے مل لیا کریں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے اور مجھے اور کچھ اب اب کچھ نہیں بولنا مجھے اب کچھ نہیں کہنا ہو تو دیکھا ناظرین ایک ماں اپنے موں سے کچھ بھی نہیں گئی لیکن ان کی آنکھیں ان کا چہرہ ہمیں سب بتایا کہ اس طرح سے محنت کر کے انہوں نے اپنے بیٹے کو پال پوس کے پڑھا دیا پڑھایا لکھایا ایک مقام تک پہنچ آیا اور اس کے بعد وہ ان سے بات بھی نہیں کرتا وہ ان سے ملنے کے لئے بھی نہیں آتا اور یہ کہتی ہیں کہ وہ بس ایک الگ گھر میں چلا گیا ہے کیا اسی دن کے لئے ماں باپ اتنی محنت کرتے ہیں اپنے بچوں کو اتنا بڑا کرتے ہیں تاکہ وہ اس عمر میں چھوڑ کے چلا جائیں آپ اپنے بیٹے سے کچھ کہنا چاہتی ہیں تو پلیز بولیو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں پورا امید رکھتی ہوں کہ ہم آپ کی آواز آپ کے بیٹے تک ضرور پہنچائیں گے اور اس کے بعد انشاء اللہ وہ آپ سے ملنے ضرور جائے گا تو پلیز آپ بولیو احسن میرا بچہ یہ کیمرا ہے ادھر دیکھیں احسن میرا بچہ مجھے ملنے آیا کرو بیٹا تم نے خود کہا تھا تمہارے ہفتے شام کو آیا کرو کہ دفتر کے باہر اب اکی سفتے ہو گئے اور تم نہیں آئے ہو کیا ہوا احسن میرا بچہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئے مجھے معاف میں معافی مانگ لیتی ہو مجھے معاف درنے احسن میرا بچہ دیکھ میرا بچہ مجھے ملنے کیوں نہ آپ sürہی نہ ٹھہی میں اتنا انتظار کرتے ہو میرا فون بھی اٹھاتا ہے جواد ہے میں نے اس کے فون سے بھی تجھے فون کروایا تو اس کا فون بھی بند کر دیتا ہے کوئی مسئلہ ہے بیٹا تو ٹھیک تو ہے نا تو خیریت سے ہے ماہ ست کے مجھے ملے آ جائے کار بیٹا مجھے ملے آ جائے کار بیٹا دیکھا ناظرین ایک ماہ جو صرف اپنے پیٹے سے ملنے کے لئے اس سے بات کرنے کے لئے کتنی ہی تکلیپوں سے گزر رہی ہے پر آپ فکر نہ کیجئے انشاءاللہ اب آپ کا پیٹا آپ سے ملے ضرور آئے گا آپ سے ضرور بات کرے گا آپ بھی فکر ہو جائے بلکل پریشان نہ ہو بلکل پریشان نہ ہو آو بیٹا احسن کا فون آیا تو آپ اسی لئے نہیں بتار دیں گے کہاں جا رہی ہے اور فون تو ان کا کوئی نہیں آیا آپ ناراض کیوں گے وہ لڑ کر آیا کسی سی اس نے تو کہا تھا کہ وہ احسن کو دکھائے گی تو دیکھئے ہوگی انہوں نے کہا تو پر آیا کیونہ اس سے آنا چاہیے تھا نا جواہ کرے کہ وہ اب نا ہی آئے اللہ نہ کرے ملہو سباتیں کیا کرے آپ بیٹھے میں دیکھتا ہوں کون ہے کون ہے سخت مہنلے والے ہوں گے آپ یہی رہے میں ہنگل کر لوں گا ان کو پیچھے مت آئیے گا اللہ خیر ہے رہے تو میرے کچھ بتاتا نہیں سلام علیکم اللہ علیکم اسلام بھائی ابھی جو امہ وائرہ ان کے گھر یہی ہے تم سے مطلب کون ہو تم لوگ میں ایک یوٹیوبر ہوں میرے دو لاکھ سے زیادہ فولو بھائی تمہیں ان کا انٹریویو کرنے آئے گا کس کوشی میں میں نے ان کی ویڈیو دیکھی تھی تو بڑا افسوس ہوا میں اپنی کوئی پبلسیڈی کرنے ہی نہیں آیا صرف ان کا انٹریویو کرنے ہو جا دیکھیں ماں تو ماں ہوتی ہے آپ کی ہوئی ہے میری تو جا کے اپنی ماں کے ساتھ بیٹھو نا ہم اپنی ماں کو خود دیکھ لیں گے کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا پرنامے یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا تھا میری وجہ سے ملنے چلے جاتے تو اپنی کالس کی انہوں نے تم بے نا بس جا رہا اب کہاں جا رہے تم نہیں جاؤں کیا ملنے چاہاں ملنے چاہاں بس میں دیا علا موسیقی مجھے پتہ تھا تو آج آوگے مہا ست کے مجھے پتہ تھا آج آئے گا مہا ست کے جیتا رہے جیتا رہے مہا ست کے میرے جان میرا جان کا ٹکڑا یہ کالے جے میں تھندہ پڑ گئی میرے رمشا اور آیاں کو نہیں لائے اچھا دفتر چاہ ہوگے نا سینے بھونٹ لگی تیری پرسند کا مینے پراتھا بنایا مجھے پتہ تھا تو آئے گا میں تو ہر ہفتہ کو بناتی ہوں لیکن آج رہے نہیں کھانا مجھے بھونٹ نہیں آمیں چاہ بناتی تے لی آم میرے جان آبیٹ کیا ضرورت یہ سب کرنے کی پیٹہ دس میریٹ لگتے پراتھا بنانے میں کونسی مشکل بات ہے میں تو ہر ہفتے بناتی ہوں تمہارے لیے ہا میرا بچے آ بیٹھ کیا ضرور رہتی یہ تماشا کرنے کی اگر میں نہیں آ سکا تو کیا ہو گیا بسی ہوتا ہوں میں میرے کام ہوتے ہیں آپ جانتی ہیں آپ کی اس حرکت کی وجہ سے ہوا کیا ہے میرے ساتھ میرے آفس والے میرے علاقے والے سب لوگ ٹرولنگ کر رہے ہیں میری ہزاروں کالز آ چکی ہیں مجھے پتہ نہیں کون کون کال کر رہا اور آج تو میرے بیٹے نے بھی مجھ سے عجیب سی بات کر دی کسی کو موں دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اپنے مجھے شرمندہ کر کے رکھ دیا ہمیشہ آپ شرمندہ کرتی ہیں مجھے بس اب اسی بات کی کسر رہ گئی تھی پوری ہو گئی نا زد آپ کی آ گیا نا میں اب کیا کرنا ہے بتائیں اب اس تماشے کے بعد کون ملے گا مجھ سے کیسے جاؤں گا میں آفیس بتائیں نا آپ میں آ گیا ہوں نا زد پوری ہو گئی آپ کی اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کرنا کیا ہے بتائیں مجھے کچھ نہیں صرف تمہاری شکل دیکھنی بسو دیکھ لی خوش ہو گئی خوش ہو تو میں خوش ہو میری فکر نہ کرو تم جاؤ خوش رہو خوش ہو گئی موسیقی 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 موسیقی